خزاں پرستوں نوار کر کے شجر وفا کا گرا دیا ہے شہادتوں کے حسی چمن میں خدا نے لیکن سجا دیا ہے خیل الرحمان کے والد صاحب مولانا عبدالجلال صاحب نے یہ کہا کہ ناجل صاحب آپ کا قاتل شہید ہو چکا اللہ آپ لوگوں کو صبر عطا فرمائے اور میرا یہ ایمان ہے کہ میرا بیٹا رب کے راستے میں تھا اس لیے وہ شہادت کی منزل پا چکا اللہ تعالیٰ اسلامی جمعی طلبہ کے اس سفر کو جاری رکھے اور میرے سارے بیٹے اس منزل کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں اس لیے ان عظیم جذبوں کو شکست نہیں دی جا سکتی ہمارے لوگوں کو بتانا جاؤں سے یہ کہہ سرکت میں جب ساں پرستوں نوار کر کے شجر انشاءاللہ یہ لالال باقیدہ سرخون ان لالال ناپاک نظریات پر بھاری ثابت ہوگا کہ اس تنظیم کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے ملک کو تقسیم کرنے کی بجائے لسانیت اور عصبیت کی بجائے ایک پاکستانی قوم بننے کی کوشش کی ہے میں احران ہوں یہ ڈنڈوں سے سید تو پیل کو شہید نہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ ان کے ناپ کی نیچے لوگ یہاں اصلا تقسیم کرتے رہے سازش بناتے رہے پروگرام چلتے رہے اور انتظامیہ دیکھتے رہی میں اس لیے اسلام آباد کے انتظامیہ سے اور اسلامی نوستی کے انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ ساتھ اس معصوم شہید کا خون آپ کے کندوں پر ہے مجھے اس وقت شدید تقریب ہوئی جب دھیائی جی اسلام آباد نے سٹیٹ منڈیا کے دو تنظیموں کے درمیان تصادم ہوا خدا کے لیے جھوٹ بھی بولنا ہے تو اس کے لیے کچھ عقل کا انتظام کرو وہ لوگ پکڑے گئے لوگ مسلح یہاں آئے تھے لوگ ان کے پروگرام میں آئے تھے اسلامی جمعیت طلبہ نے تو اپنے اندرز کو بلایا تھا سابقین کو بلایا تھا سٹوڈنٹ یونین کے سابق صدور کو بلایا تھا سینٹ کرو ان کے مہمان آئے تھے ان کے مہمان نوادی میں مصروف تھے ایسے وقت میں جمعیت کو کیا پڑی ہے کہ اتصادم پر اتر آئی ہے یک ترپا حملہ یک ترپا حملہ ہوا ہے اور ہمارے کارکن کو شہید کیا ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لا وارث نہیں ہے اور جماعت اسلامی ان طلبہ کے ساتھ کری ہے یہ ہمارا خون یہ ہمارا بیٹا یہ پاکستان کا بیٹا یہ اسلام کا بیٹا یہ خون انشاءاللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جائے گا شہادتوں کے ہسی جمن میں خدا نے لیکن سجا دیا ہے